اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام منتخب احادیث میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیو اللہ زبیری ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاة اس کے بعد ہم نے شروع کی ہے کتاب المساجد و موازع الصلاة مسجدوں کا بیان اور سجدہ کے مقام کا بیان اور نماز کی جگہوں کا ذکر اس میں ہمارے پاس کتاب میں حدیث نمبر 73 ہے اور یہ سولہ نمبر پروگرام ہے باب سجود التلاوہ یعنی سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں سجدہ آ جاتا ہے قرآن مجید میں پندرہ سجدہ ہیں تو مختلف مقام پہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا ایک ذریعہ ہے تلاوت کے دوران قرآن خود کہتا ہے کہ یَخِرُّنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا کہ اللہ کے بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈر کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی شکر کا ایک انداز ہے اور سب سے بڑا جو پہلو ہے اللہ کا شکر کرنے کا وہ سجدے میں ہے اور اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ انسان جب اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے تو حالت سجود میں ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے اسی لئے اللہ اور اس کے درمیان میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا لہذا شیطان اس کو بہکاتا ہے نماز میں بلانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے باب سجود تلاوہ کے بارے میں فقہی مسائل کچھ ہیں کیا یہ فرض ہے واجب ہے یہ سنت ہے کس طرح ہے عن ابی رافعن قال حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت معا ابی حرائرہ صلات العتمہ میں نے حضرت ابو حرائرہ کے ساتھ عتمہ کی نماز پڑھئی یعنی اندھیرے والی نماز انہوں نے وہ صورت پڑھی تو آپ کو پتا ہے اس میں سجدہ ہے تو انہوں نے اس میں یعنی قیام کے دوران ہی ایک وقت آیا کہ سجدے میں چلے گئے میں نے ارز کیا یہ کیا ہے کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے قول سجدت فیہ خلفا بالقاسم رضی اللہ علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ اور آپ نے بھی صورت ادھا سماء انشقت پڑھی تھی اور اس میں سجدہ تلاوت ہے سجدت فیہا تو اسی صورت میں میں نے سجدہ کیا خلفا بالقاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی قنیت ہے ابو القاسم تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے سجدہ کیا ہے فلا ازال اسجد فیہا تو میں جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں سجدہ کرتا ہی رہوں گا حتی القاه جب تک میری ملاقات قیامت کے دن نبی پاک سے نہ ہو جائے آپ اندازہ کیجئے ایک صحابی ایک سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کونسا فرض ہے چھوڑ دیں ہمارے اور صحابہ میں یہی فرق تھا یہی فرق ہے کہ ہم بعض جگہوں پہ متساحل ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اور کہتے ہیں کہ سنت ہے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں لیکن صحابہ سنت نہیں چھوڑتے تھے اگر وہی چھوڑنے لگ جاتے تو پھر قابل مثال کیسے منتے اس لئے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور ازا سماء انشقوت صورت کے درمیان جب سجدہ تلاوت آیا تو وہ سجدے میں گئے تو بعد میں پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ان کو نہیں علم ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس میں اس صورت میں سجدہ آیا تھا تو آپ نے بھی سجدہ کیا تھا اسی طرح یہ سنت ہے سجدہ مستحبات میں سے ہے اچھی بات ہے پندرہ سجدے ہیں قرآن میں اور اس سجدے میں وہی پڑھا جائے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اور اس سجدے میں اگر آپ نماز کے علاوہ ہیں یعنی عام تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں قبلہ رخ ہو کے آپ بیٹھ کے سجدہ کریں گے اور اس کے لئے نہ تو اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے اور نہ اس کے لئے سلام پھیرنا پڑتا ہے دو سجدہ تلاوت میں نہ تو اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے نہ سلام پھیرنا پڑتا ہے اور اگر آپ جہری نماز میں ہیں یعنی انچی آواز میں جو نماز پڑھتے ہیں فجر عشاء اور مغرب اس میں امام صاحب جو ہے وہ سجدہ کریں گے پیچھے مقتدی کریں گے لیکن اگر امام نہیں کرتا تو مقتدی نہیں کریں گے کیوں امام کیوں نہیں کرتا کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ سجدہ پڑھی تو جب جمعہ کے دورانی پڑھ دی تو صحابہ جمعہ میں قرآن کافی پڑھتے تھے جب وہ سجدہ پہ پہنچے ممبر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے سجدہ پورا کیا اگلے جمعہ انہوں نے پھر سورہ سجدہ پڑھی اور پھر ابھی سجدہ کی تلاوت کے قریب پہنچے ہی تھے کہ لوگ سجدہ کرنے کے لئے ریڈی ہونا چروع ہو گئے تو حضرت عمر ممبر سے نہیں اترے تو انہوں نے کہا اسی لئے میں نہیں اترا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ یہ فرض نہیں ہے تو یہ واضح بات ہے کہ جب یہ چیز فرض نہیں ہے تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت آ گیا اب سب پہ سجدہ واجب ہو گیا کوئی کہاں ہے کوئی ریڈیو سن رہا ہے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے کوئی جہاز میں بیٹھا ہے کوئی اپنے موبائل میں سن رہا ہے کوئی حالت پاکیزگی میں ہے یا نہیں ہے تو کس طرح سے وہ سب پہ واجب ہو گیا جبکہ یہ واجب ہے ہی نہیں اور حضرت عمر بن خطاب سے وہ حدیث ہے ان اللہ لم یفرز السجود اللہ انشاء اللہ تعالی نے یہ سجدہ سجدہ تلاوت ہم پہ فرض نہیں کی لیکن اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ اقیلہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں وہ ایسی صورت پڑھے جس میں سجدہ تلاوت ہے تو وہ اقیلہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے لیکن اگر وہی شخص جماعت کروا رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرے یعنی سجدہ تلاوت جو جماعت میں سری نماز میں زہر اور اثر جس میں اونچی آواز میں قرآت نہیں ہوتی اس میں اگر وہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے تو نہ جائے وہ سجدے میں براہ راست کیونکہ اس سے جو معمومین ہیں یعنی مقتدی ہیں ان کو تشویش ہوگی کہ امام صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ ان کو کہنا شروع کر دیں گے سبحان اللہ کہ آپ بھول گئے ہیں یعنی وہ سمجھیں گے رکوع بھول گئے ہیں اس لئے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں کہ سری نماز میں جو کہ آخ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے زہر اور اثر اس میں آپ نے سجدہ تلاوت کیا ہو حضیص نمبر چوہتر ہے یہاں پہ اس بات کا بیان کہ یہ مستحب اور اچھی بات ہے کہ نماز میں جب آئیں تو وقار اور سکون کے ساتھ آئیں اور اس بات کی نفی ہے نہیں ہے ان اتیانیہا نماز میں ایسے ہی آنے کی سعین دوڑ کر کس طرح آنے کی دوڑ کر ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اذا اقیمت الصلاة جب نماز قائم کر دی جائے یعنی اقامت کہہ دی جائے فلا تأتوها اور اس حال میں مت آؤ تسعونہ دوڑتے ہوئے وعتوها لیکن اس حال میں آؤ تمشونہ چلتے ہوئے علیکم السکینہ اس حال میں کہ آپ کے اوپر کیا شو ہو سکینت فما ادرقتم سو جتنی تمہیں نماز ملے فصلو وطپلو وما فیتکم اور جو رہ جائے فاتمو اسے بعد میں پورا کرلو امام صاحب جب سلام پھیریں گے اس کے بعد میں اب یہ دیکھئے کہ نماز میں آنے سے پہلے کے کچھ آداب ہیں جیسے کہ گھر سے وضو کرنا من توضع فی بیتی سم روحہ الی المسجد فہو قل حاج المحرم کہ جو شخص حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس شخص نے من توضع فی بیتی فاسبغ الوضو اپنے گھر میں وضو کیا اور بہترین مل مل کے وضو کیا پھر وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی نیسے آیا تو اس کو اتنا عجر ملتا ہے جتنا حج عمرے کی تیاری کرنے والے کو ملتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے ایک قدم اٹھانے پہ اس کو ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور پہلا قدم اس کا مسجد کی طرف ہوتا ہے تو دوسرا اللہ کی جنتوں کی طرف ہوتا ہے اور فرمایا کہ جب مسجدوں میں آؤ تو راستے کو اس کا حق دو یعنی نظریں جھکا کے چلو اور جو اماتت الادا عن الطریق راستے میں جو گندگی یا تکلیف دے چیز ہو اس کو ہٹا دو پتھر وغیرہ یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سب سے چھوٹی شاخ ہے اور اس طرح یہ ہے کہ وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم جعل فی قلب نورا وفی بصر نورا وفی سمع نورا وان یمین نورا وان یسار نورا وفوق نورا اتنی بڑی دعا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے شخص جہات میں اللہ میرے لئے نور یہ نور رکھ دے کیونکہ وہ اللہ کی قرآن کا نور اور ہدایت لینے ہی تو مسجد میں جا رہا ہے رہنمائی روشنی ظلمتوں سے نکل کے تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظلمتوں میں ہے اور جو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ روشنی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی طرف جا رہا ہے اور کئی سنتیں زندہ کر رہا ہے اس لئے نماز کے عداب میں ایک تو وضو کرنا گھر سے اور پھر قدموں سے چل کے آنا اور اس طرح پھر یہ کہ سائیڈ پہ چلنا راستے کو اس کا حق دینا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معنوی چیزیں ہیں وہ انسان کی مومن کے آنر اور اس کے سٹیٹس سے تعلق رکھتی ہیں کہ مومن کا بلہ کے نظر میں ایک سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقار اور سکون میں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابقار شخصیت تھے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے اثر لیا تھا حضرت امام مالک نے کہ وہ بڑے روب داب میں رہتے تھے اور بابقار اور خاموش رہتے تھے اور حدیث پڑھایا کرتے تھے مدینہ نبوی میں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آؤ فلا تعتوہ تسعون تو بھاگ کے نہ آؤ کیونکہ اگر آپ اقامت سننے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ بھاگ کے پہلی رقت میں مل جائیں تقبیر اولابیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ کے وقت سے آپ کے پاس گھنیاں آج کل تو ٹائم تہشدہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ایک دو منٹ بندہ نکل جائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالی جن چیزوں سے درجات بلند کرتے ہیں گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک نماز کے گزر جانے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا یا انتظار میں رہنا یہ جنگ پہ میدانوں میں پہرہ دینے کے برابر ہے جس وقت کے دشمن کا شدید خوف ہوتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے گرمی سردی کا موسم ہوتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہے نماز کے عداب کی باگ کے نہیں آنا چل کے آنا ہے اگرچہ نماز گزر بھی رہی ہو پھر بھی نہیں باگنا اور تمہارے اوپر سکون سکینت نظر آنے چاہے سکینت کیا ہے وہ ہے مفارقت الازدراب یعنی انگزائٹی آپ کے اوپر شو نہ ہو رہی ہو آپ بے چین نہ ہو آپ کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا یہ کوئی ذینی کرب میں مبتلا ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یعنی اس قدر وہ بے ڈھنگے انداز میں نماز کی طرف لپکنا دوڑنا کے بٹن کھلے ہوئے ہیں وضو کا پانی گھر رہا ہے اور کپڑے جو رہا ہے جوتا کسی طرف ہے کبھی کبھی تو الٹا ہی پہن لیا جاتا ہے اور چلتے چلتے اگر سلپ ہو گئے تو سیدھا سرزمین پہ لگے گا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی میں ٹکرا سکتے ہیں عورتیں اور بچے بزار سے گزرتے ہیں کسی کے ساتھ دکا ہو سکتا ہے تو ایسے نہیں کرنا اور دوسری حدیث میں آتا ہے جب تم مسجد میں آؤ تو تمہارے اوپر سکون اور وقار نظرانا چاہیے سکون یہ ہے جس کا تعلق بدن سے ہے کہ آپ کے جسم کے عذاب بالکل پر سکون ہوں اور آپ بڑے سکون اور احترام کے ساتھ مسجد میں آئیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مومن ایک باوقار شخصیت ہے اور ایک باوقار کام کرنے جا رہے ہیں اور وقار کا تعلق آپ کے دل سے ہے یعنی ثبات القلب باوقار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں بوجل محسوس نہیں کر رہے ہیں نشیت ہیں ایکٹیو ہیں اور خوشیار اور چکنے ہو کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور سکون سے جا رہے ہیں اگرچہ نماز گزر بھی رہے لیکن پھر بھی آپ باغم باغ نہیں جا رہے فَاَدْرَقْتُمْ فَصَلُو سُو جتنی نماز ملے وہ تو پڑھ لو یعنی یہ اول ہے اس کا حصہ وَمَا فَيْتَكُمْ اور جو رَجَ فَأَتِمُمُ وہ پوری کر لو یعنی فَقْضُ اس کو پورا کر لو یہ آخری حصہ ہے یعنی جس حالت میں بھی امام صاحب کے پاس آپ پہنچیں فوراں اس میں جوائن کر لیں نماز کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی امام صاحب سجدے میں تو وہ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوں گے تو چلو در سے شروع کریں گے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ممکن ہے وہ سجدہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے اور ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جہنم میں بیجا گیا ہے اور ممکن ہے وہی ایک سجدہ جو ہے وہ آپ کی بخش کا باعث بن جائے اور ہمیں نہیں پتا کہ کون سا سجدہ ہمارے لئے باعث مغفرت ہے آپ دیکھئے رکوع میں جاتے ہیں رکوع میں امام گیا ہوا ہے لوگ کھڑے ان کو چاہیے فوراں رکوع میں مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے فَمَا أَدْرَقْتُم سو جتنی بھی تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی نماز کی کوئی چیز آپ کو مل جائے فَصَلُّو تو وہ پڑھ لو یہ حکم ہے وَنَا فَاتَكُم اور جو رہ جائے فَاتِمُ وہ پورا کر لو پہلی رکعت میں ملنے کا بھی یہی طریقہ تیسری رکعت میں بھی ملنے کا یہی طریقہ ہے اور اگر کوئی دوسرے تشہد میں بیٹھا ہے پہلے تشہد میں بیٹھا ہے تو آپ بھی جا کے ساتھ ہو جائیں یقیناً کچھ تھوڑا بہت ذکر کریں گے ایکسٹر ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دیں گے حدیث نمبر پہ چہتر ہے ہماری کتاب میں بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَقْعَتَمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَقَ تِلْكَ الصَّلَاةِ اس بات کا بیان کہ جس شخص نے ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز حاصل کر لی یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز لے گئی ہماری نماز ضائع ہو گئی ایسے نہیں کہنا چاہیے اگر آپ کی تین رکعتیں بھی نکل گئی ہیں تو آپ نے ایک رکعت پالی ہے تو آپ نے پوری نماز پالی ہے ایک طرف تو نماز جماعت سے پڑھنے کی شدید تاقید ہے وَرْكَعُ مَعَ الْرُّاكِعِينَ کہے مومنوں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی مسجد میں اور عورتیں گھروں میں پڑھیں گی اور مسجد میں جا سکتی ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے تو گئے ہیں تو تین رکعت دو رکعت نکل چکی ہے تو آپ کہیں گے عادی نماز ضائع ہوگی ایسا نہیں ہے یہ آپ کو ایک مونس ملا ہے چونکہ آپ کی نیت اچھی تھی آپ بقاعدہ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی گھاک روزانہ سودا لیتا ہو تو کمپنی والے اس کو کبھی کبھی کوئی ویویر دے دیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ دوزانہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں کبھی لیت ہو گئے تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں واللہ غفور الرحیم اللہ بہت محبت کرنے والا اور غفور الرحیم ہے اور آسانیاں کرنے والا ایک دن اگر لیت ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی اس کا عجر دے گا یہ ہے کہ روز کی یہ روٹین نہیں بنانی چاہیے کیونکہ منافقین کی یہ خوبی ہے منافقین کی یہ صفت ہے اور یہ ان کی بات ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتن جس شخص نے پالی ایک رکعت من الصلاة نماز میں سے یعنی فریضہ نماز میں سے فقد ادرک الصلاة تو اس شخص نے پوری نماز پالی ہے اور یہ حدیث آپ دیکھئے کہ صبحوں کی نماز میں اگر ایک رکعت گزر گئی ہے تو ایک آپ کو مل گئی تو آپ کی صبحوں کی ہوگی اسی طرح شام کی ہے اور سوری غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کو اثر مل گئی ہے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی تو یہ باب من ادرکا من الصلاة رکعتن اور اس باب سے محدثین نے جمعہ کا بھی باب مند ہے من امام ترمزی نے باب ما جاء فی من ادرکا من الجمعہ ترکعتن اب لوگ سوچتے ہیں کہ میرا جمعہ رہ گیا تو یقینا جمعہ میں لیٹ ہونا گناہ کی بات ہے اور جمعہ کو امام سے پہلے پہنچنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو سنیں اس میں خاموشی سے بیٹھیں جمعہ والے دن آپ خاموشی سے بیٹھیں امام کے قریب ہو جائیں اس کو سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ امام کے بندہ امام کے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ امام مسجد سے یعنی نماز کی اول جگہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت سے بھی پھر دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جمعہ میں جو آتا ہے اور پھر بات چیت نہیں کرتا امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے ملہم یلغو اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا لگو نہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ چپ ہو جاؤ اشارے سے تو کہہ سکتا ایسے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا چپ ہو جاؤ فقد لگا اگر وہ اتنا بھی کہے گا تو وہ لگو ہو جائے گی بے سود بات ہو جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے جمعہ کے عداب میں تو انتہائی خاموشی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے بارے میں سورة الجمعہ میں اللہ نے فرمایا ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور بقارہ جائے جمعہ کی کانگریگیشن نماز یعنی باجماعت کے لیے تو دھوڑ کے آؤ عام ترجمہ تو یہ ہے فساؤ اور جو مفسرین نے اس کی تشریح کیا ہے وہ دوڑنا نہیں ہے اس سے مرات تیز چال ہے کیونکہ دوڑنے سے نماز میں دوڑنے سے منع کیا گیا تو جمعہ میں تھوڑی سی تیز چال سے آپ آ سکتے ہیں قرآن خود اس بات کا حکم دیتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ دوڑ دوڑ کے مسجد میں نہیں جاتے تھے جمعہ میں بھی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو وہ آرام سے جاتے تھے مگر تھوڑی سی رفتار تیز آپ یوں کہیے کہ برسک واک برسک واک کر کے وہ جمعہ میں تیزی سے پہنچ جاتے تھے تاکہ وہ گھڑی مس نہ ہو جائے جس میں قربانی کا ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے جائے اس کو اونٹ کی قربانی پھر گائے کی پھر بکری کی پھر حتیٰ کہ مرگی اور انڈے جتنا بھی ثواب ملتا ہے مطلب اس کی مقدار ہے مرگی کی قربانی تو نہیں ہوتی مطلب انڈے کی قربانی کون دیتا ہے یہ مقدار ہے یعنی جس طرح ایک انڈہ اتنا سا ہے چھوٹا سالہ کے رستے میں کچھ دیں تو چھوٹا ساجر ملے گا اسی لئے جو آخری گھڑی میں پہنچتا اس کو اتنے سواب ملے گا اور فرشتے بھی اپنے ریجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ خطیب کی بات سنیں یہ خطیب صاحب کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور خطیب کو بھی چاہیے کہ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ کریں بلکہ وہ با مقصد گفتگو کرے مختصر پندرہ بیس منٹ کا خطبہ دے جو کہ سنت ہے اور ٹو دہ پوائنٹ بات کرے اور آخرت اور واز کے مطلق خطبہ دے سیاستوں کی نظر اس کو نہ کر دے اس لئے امام ترمیزی نے باپ بندہ ہے اسی حدیث سے استدلال کر کے انہوں نے جمعہ کی بات بتائی ہے کہ جمعہ میں اگر ایک رکعت رہا جائے اسی طرح عید کی نماز محترم ناظرین عید کی نماز کچھ لوگوں کی میس سے ہو جاتی ہے اور وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری عید کی نماز ختم ہو گئی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عید کی نماز پڑھ لیں یا تو دوسری جماعت کروالیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ الگ کوئی بندہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں پھر اسی طرح اس میں تقبیریں پڑھ کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرق رقعت من الصلاة جس نے ایک رکعت پائی فقط ادرق الصلاة اس نے نماز پا لی چھتر نمر حدیث ہے ہماری کتاب میں جو آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی ایک رکعت رہ جانے کے بارے میں جس نے صبح کی نماز میں ایک رکعت پالی قبل ان تطلع الشمس اس سے پہلے کہ سورج تلو ہوتا یعنی وہ تو صبح کی نماز تو اندھیرے میں پڑی جاتی ہے یعنی صحابیات فرماتی ہیں کہ صحابیات جو ہیں وہ اپنی چادروں میں لپٹ کے اندھیروں میں آتی تھی لم یعرفنا من الغلس وہ اندھیرے کے ویسے پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کون آ رہی ہے وہ اندھیرے نماز پڑھتے ہیں فجر کی جس نے دو اندھیرے والی نمازیں پڑھی خضرت ابو دردہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو دردہ جو اندھیروں میں چل چل کے آتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو یعنی قیامت میں سورج چاند جب مٹا دیا جائے گا تو یقدم اندھیرہ ہو جائے گا تو جو دنیا میں فجر اور عشاء اندھیرے میں پڑھتے تھے مسجد جاتے تھے ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی نوید ہے اس لیے کہ فجر کی نماز فجر تلو ہونے سے پہلے ہوتی ہے مو اندھیرے ہوتی ہے لیکن یہاں بھی حدیث یہ ہے کہ جس نے صبح صبح ہونے سے پہلے فجر کی نماز پالی ایک رکت پالی قبل انتہ تلو اششمس حتیٰ کہ سورج تلو ہونے سے پہلے یعنی فجر کے بھی بہت دیر بعد پینتالیس منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں سورج تلو ہوتا ہے فقد ادرک الصبح تو گویا اس نے صبحوں کی نماز پالی ومن ادرک رکعت من العصری جس نے اثر کی نماز کی ایک رکت پالی قبل انتہ غروب الشمس قبل اس کے کہ سورج غروب ہو فقد ادرک العصرہ تو اس نے اثر کی نماز پالی یعنی وعید تو ہے کہ منافق فجر سورج تلو ہونے کے وقت پڑھنے لگ جاتا اور قوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور اثر کے انتظار کرتا ہے کرتا رہتا ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے اس کے بعد غروب کے وقت اثر پڑھنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اثر اول وقت میں پڑھی ہے اور فجر بھی اول وقت میں پڑھی ہے اور صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کونس ہے تو آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح وسط ہے اسلام میں کہ اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہوں فوراں ایک رکت جب آپ کو مل گئی اور سورج پھر درمیان میں تلو ہو گیا تو آپ کی نماز زائے نہیں ہوئی اور ایک رکت اثر کی مل گئی اور سورج درمیان میں غروب ہو گیا تو الحمدللہ آپ کو اثر کی نماز مل گئی اس میں دین کی رحمت وسط اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر ہے اگلے پروگرام تک کے لئے ناظرین ڈاکٹر سامیلہ زبیری کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ موسیقی